بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے سب دوستوں کو یہ ہم مادت کرتے ہیں کیونکہ کچھ ایسی ہیں مجبوریاں ہیں بڑی جو ہم مصروف ہو گئے تو نقصہ پیش نہ کر سکے تو انشاءاللہ ہم ضرور ہوں کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے کچھ فارق ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ضرور چینل نقصہ ہم بھیجیں گے اور اچھے اچھے نقصے جو دوستوں کو بھائیوں کو پسند آئیں گے اور اس میں کامیابی ملے گی تو آج کے لئے یہ نقصہ جناب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میرا پرانے آدمی تو سمجھتے ہیں نئے آدمی کو پتہ نہیں چلتا یہ کیسے بات کر رہا ہے تو جو پرانے آدمی ہیں میرے بھائی دوست ہیں یہ شوق کیمیا کا رکھتے ہیں ان کو تو یہ کوئی بھی چیز بولی جائے تو سمجھ آ جانگی کیونکہ وہ ماریں کھا کھا کر مجیوز ہو کر کہ ان کو تجربہ ہوتا رہتا ہے کہیں کسی چیز میں کبھی کسی چیز میں تو نئے میرے جیرے دوست بھائی ہیں تو ان سے اگر سمجھ نہ اس چیز کی آئے تو کسی سے مشورہ کر لیں کسی دوست سے پوچھ لیں یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا نقصہ کیسے نقصہ ہے وہ ورکیا شنگرف دونوں پکھتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے دونوں کا پارا رنگین آتا ہے اور وہ پارا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پندرہ سوڑا قیرد کا رنگ ہوتا ہے اس پارے کو تضابی ہوتا ہے پکا شورٹی گارنٹی کے ساتھ کافی دیر کے بعد یہ میں نقصہ پیش کر رہا ہوں تو وہ ایسے سمجھیں کہ میں آپ بھائیوں کو ایک تحفہ دے رہا ہوں اگر آپ اس کو قبول کریں اور اس کو سمجھیں اس کو بنائیں تو انشاءاللہ اس میں مجیسی نہیں ہوگی تو نقصہ اس طرح کا ہے کار بیڑی مسالہ جو ویڑے بارے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں جو پتل کا ویڑے کرتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں اپنی آم کی موسمتی وہ بھی پہل اس سے کرتے ہیں وہ بھی اس سے استعمال کرتے ہیں یہ کار بیڑی مسالہ ایک پاؤ یہ تو آپ کی مرضی ہے ایک پاؤ لیں آدھا کے لو لیں ایک طرح مائن کا بھی نہیں ہے تو ایک پاؤ کم از کم ایک پاؤ ہونا چاہیے پلاسٹ کا چھوٹا سا ڈبا ہونا چاہیے جس میں یہ داخل کریں اس میں رکھ کر اوپر کار بالک ایسٹ تو آپ سمجھتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈالنا ہے جس کے ساتھ یہ اس کے چھوٹی چھوٹی ڈڑھیاں کرنی ہیں چھوٹی چھوٹی ڈڑھیاں کرنی ہیں جو آپ نے کار بیڑی مسالہ ہے اس کی تو یہ کار بالک اس سر جیڑے اس کے ساتھ صرف ہو لطفت کرنی ہے کہ ان کے چاروں طرف یہ لانگ جائے اتنا سارت عزاب ڈالنا زیادت عزاب یہ کہنا کہ کار بالک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ لطفت وہ پلاسٹ کے ڈبے میں اس کو راک کر تو اوپر جب یہ کار بالک ڈالنے کی تو کسی تار کے ساتھ اس کو ہلائیں گے تو چاروں طرف اس کو لگ جائے گا پھر اوپر جو ڈکڑا دینا ہے وہ اس لبے کو پلاسٹ کو اس کو ڈکڑا دے کر اس کو پانچ چھ سراخ کر دیں تو اس کو کسی جگہ مفہوظ پر راکھ دیں چھ سات دن کے بعد یہ سرخ رنگ کی ڈڑھیاں تیار ہو جائیں گی اور یہ قیم قیم ہو جائے گا کار بالک قیم کرنا یہ بہت مشکل کی بات ہے یہ ہر آدمی نقصہ نہیں بتاتا تو یہ کار بالک آپ کا قیم ہو چکا ہے چھ سات دن کے بعد یہ سرخ رنگ کی ڈڑھیاں ہو ان کو نکال لیں ان کو پیس کر اس کے درمیان چاہے تو برکیا رکھیں چاہے شنگرف رکھیں اس کو رکھ کر مٹھی مٹھی آگ پر اس کو پکائیں دیمی آگ دیمی آگ پر پکائیں کیونکہ یہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہیٹ بہت ہوتی ہے جس طرح چونے میں ہوتی ہے اس میں تو کیونکہ اس میں کاربان ایک ایسی گیس ہوتی ہے چونے میں بھی گیس ہوتی ہے سجی میں بھی گیس ہوتی ہے اس میں بھی گیس تو یہ گیس ہر کی آگ پر بھی اپنا کام کرے گی تو آٹھ سات گھنٹ کے بعد اس کو سر دونے دیں تو آپ کی یہ چیز ہے اس کو نکالنے برکیا ہے یا شنگرف ہے تو اس کا پارہ نکالنے پارہ رنگین ہوگا وہ تیرہ چودہ پندرہ سوڑا کرنے رنگ ہوگا بلکل بہترین اعتزابی ہوگا اگر زیادہ دیر پکا لیں گے تو تھوڑا سا رنگ اور گیرا ہو جاتا ہے یہ تو آپ کی کام کرنے سے ہے کیونکہ کئی لوگ اس کو بارہ سے چودہ گھنٹے بھی پکاتے ہیں میرے دوستی جیلی سی ایکو ساتھ کے چرگیت تو وہ بارہ چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے بھی پکاتا تھا یہ اس کا پارہ رنگ جن آتا ہے اللہ شاید تو آپ کو پھسند آئے گا اور جن لوگوں کو نصیبہ میں ہے وہ کریں گے پاکی تو کئی ایسے ان کو سنتے ہی ہیں تو سوال کرتے رہتے تو چلو آج کے لیے یہ نقصہ ہے سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں پہلے بھی پہلے بھی ہم اس کا ضرور جواب دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیں تو کمیٹ کر لیں اللہ حافظ